بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آپ کا آج سبق نمبر 36 ہے جماعت نہم اردو کا سبق نمبر 10 ہے ملکی پرندے اور جانور اور ہم ہر سبق کے شروع کرنے سے پہلے اس کے مصنف کا تعارف مختصر طور پر کیا کرتے ہیں اور آج حسب معمول شفیق و رمان جو ملکی پرندے اور دوسرے جانوروں کے مصنف ہیں ان کا تعارف ہم سیکھیں گے تو ان کی تاریخ پیدائش آپ دیکھ رہے ہیں 1920 ہے اور سن 2000 میں یعنی 80 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا اردو کی ممتاز افسانہ نگار اور مزاہ نگار شفیق و رمان 1920 میں زلہ جلندر میں پیدا ہوئے اردو کے ممتاز افسانہ نگار اردو کے مشہور افسانہ لکھنے والے اور مزاہ نگار مزاہیہ مزامین لکھنے والے شفیق و رمان 1920 میں زلہ جلندر میں پیدا ہوئے آپ جانتے ہیں یہ جلندر بھارت میں ہے قلعہ نور کے مقام پر پیدا ہوئے یہ جلندر میں قلعہ نور کوئی جگہ ہے جیسے ہم کہیں کہ لاہور میں اقبال ٹون میں پیدا ہوئے مثلا انہوں نے 1942 میں کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے ایم بی بی ایس کا امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کیا کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کیا اپنی قابلیت اور میڈیکل کے امتحان میں نمائی پوزیشن کی وجہ سے ایک سال کے اندر ہی انہیں فوج میں انڈین آرمی میڈیکل سرویس میں لے لیا گیا اپنے امتحان میں نمائی پوزیشن کی وجہ سے ایک سال کے اندر ہی انہیں فوج میں انڈین آرمی میڈیکل میں لے لیا گیا تو بے بچو یہ 1920 میں جب پیدا ہوئے تھے اور 1920 کے بعد پھر 1940 میں پاکستان بنا اور اس سے پہلے کا جو ٹائم تھا اس میں ہی انہوں نے یہ اپنے پڑھائی سے فارغ ہو گئے ہوں گے جس کی وجہ سے اس وقت انڈین آرمی تھی اس وقت پاکستان آرمی تھی ہی نہیں بھی تو انڈین آرمی میں انہوں نے اس کو جائن کر لیا اور میجر جرنل کے عوضے تک ترقی کرنے کے بعد ریٹائر ہوئے انیس سو اسی میں ان کا تکرر اکادمی عدبیات پاکستان کے چیرمین کی حصیت سے ہو گیا یہ جو اکادمی عدبیات پاکستان ہے یعنی عدبیات اکیڈمی پاکستان یہ ایک ادارہ ہے پاکستان میں جو عدب کے حوالے سے زبان کے پروان چڑھانے اور ترقی دینے کے حوالے سے کام کر رہا ہے اس کے چیرمین بن گئے ظاہر بات ہے کہ آرمی سے میجر جرنل ریٹائر تھے تو انہوں نے یہ اس ادارے کی چیرمینشپ قبول کر لی ہوگی جہاں انہوں نے چھ سال یعنی انیس سو چھاسی تک علمی عدبی خدمات انجام دی جو بھی کام تھا اس ادارے کا شفیق و رمان کے مزاق کا انداز بہت بہت ہلکا پھلکا اور نہائیت شائستہ ہے شفیق و رمان کے مزاق کا انداز بہت ہلکا پھلکا اور نہائیت شائستہ ہے مزاق مزاق کو کہتے ہیں تو مزاق کس انداز میں کرتے ہیں ہلکے پھلکے انداز میں کرتے ہیں ایسا مزاق نہیں کرتے جس سے دوسروں کی جڑیں بھی ہل جائیں دوسروں کی دلازاری ہو ایسا مزاق کرنا درست بھی نہیں ہے مزاق کرنا وہ درست ہے جس سے کسی کے ادکے نفس بھی نہ ہو اور وہ اس کو برا بھی نہ لگے اس کے نفس کو جھٹکا بھی نہ لگے تو اسی طرح کا مزا شفیق اور رمان کرتے ہیں اور نہایت شاہستہ شاہستہ کہتے ہیں امدہ کو بڑا امدہ قسم کا ان کا کلام بھی ہوتا ہے ان کے ہاں نہ تو الفاظ کی بازگری سے مزا پیدا کرنے کی کوشش نظر آتی ہے اور نہ ہی مزا پیدا کرنے کی غرض سے ایک باوقار مقام سے نیچے اترنے کا رجحان ملتا ہے مزا کرنے کے دو انداز ہے بچو ایک تو یہ کہ الفاظ کو اس طرح سے لوگ بولتے ہیں کہ وہ الفاظ ہی خود ہنسنے والے ہوتے ہیں ایسا نہیں بلکہ ان کا جو مزا ہے شفیق اور رمان کا وہ بظاہر تو بلکہ یوں سمجھئے کہ بعض دفعہ تو بظاہر وہ مزاہیہ کلام لگتا ہی نہیں ذرا اس کو سوچے اور گہرائی میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بڑا مزاق ہے جیسے آگے ان کا جو سبق ہے اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بظاہر تو ایک مزاق کر کے اور ایک لطیوہ سنا کے گزر جاتے ہیں اور پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے تجربہ ہوا کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیسا مزاق ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ الفاظ اس کے مزاہیہ نہیں ہیں بلکہ مضمون کو جب آپ گہرائی سے سوچیں گے تو مزاہیہ لگے گا جیسے انہوں نے بینس کے بارے میں جب لکھا ہے تو انہوں نے اور چیزیں بہت سی لکھی لیکن ایک بات یہ بھی لکھی کہ بینس کو جب آپ دور سے دیکھیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آ رہی ہے یا جا رہی ہے اب یہ بظاہر کوئی مزاق نہیں ہے لیکن دراصل یہ مزاق یہ ہے کہ اس کے موں اور اس کی پچھلے حصے کا نہیں پتہ چلتا وہ الگ الگ کرنے اور ان کی تمیز کرنا بڑا مشکل کام ہے کوئی اگر وہ کہہ یہ رہے ہیں تو اس طرح کا مزاق ہے ان کا بڑا شائستہ اور ہلکہ پلکہ ان کے ہنا تو الفاظ کی بازیگری سے مزاہ پیدا کرنے کے کوئیشن نظر آتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے کہ الفاظ ہی ایسے لائیں جس سے مزاق اور ہنسی کا ماحول بنیں بلکہ مضمون ایسا ہوتا ہے اور نہ ہی مزاہ پیدا کرنے کے غلط سے باوکار مقام سے نیچے اترنے کا رجحان ملتا ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ مزاہ اپنے کلام کو ہنسنے والا لوگوں کو ہنسانے کے لیے وہ اپنے مقام سے باوکار مقام سے بائزت مقام سے نیچے اتراتے ہیں یعنی گھٹیا لوگوں جیسی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں یہ بھی آپ کے تجربے میں ہوگا ہمارے ہاں ایسے لوگ بہت ہیں جو صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے وہ جو ہوتے ہیں ناچنے ہنسانے گانے والے پانڈیجن کو کہتے ہیں ان کی طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں لیکن شفیق و رمان ایسا بھی نہیں کرتے یعنی اپنے باوکار مقام سے نیچے نہیں اترتے ان کی تحریریں حصے مزا رکھنے اور مزاق کے تقاضوں کو سمجھنے والوں میں بہت مقبول ہیں ان کی تحریریں عام لوگوں میں مقبول نہیں ہیں کیونکہ عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا مزاق کیا ہے شفیق و رمان نے لیکن جن لوگوں کے اندر حصے مزاق موجود ہوتی ہے یا جو سمائیدار لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کلام میں کیا کہا جا رہا ہے ان کے اندر یہ بہت مقبول ہیں کیونکہ باعزت باوکار اور اپنے مرتبے پر رہتے ہوئے کلام کیا ہوا ہو تو اس کلام کو ایسے ہی لوگ پسند کرتے ہیں جو باوکار ہوں صاحب مرتبہ ہوں اور صاحب سمجھ ہوں اور جو لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنے کلام میں احتیاط نہیں کرتے اور ہنسنے ہنسانے والوں اور ناچنے گانے والوں کی طرح کا طرز عمل اختیار کر لیتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو شاید ان کا مزاق سمجھ میں بھی نہ آئے انیس سو بیالیس میں آپ کے افثانوں کا پہلا مجموعہ کرنے شائع ہوا انیس سو بیالیس میں آپ نے اپنے افثانوں کا ایک مجموعہ چھپایا جس کا نام تھا کرنے آپ کے دیگر مجموعوں میں شگوفے مدو جزر ہماکتیں مزید ہماکتیں اور دجلہ وغیرہ زیادہ مشہور ہوئے آپ دیکھو بچوں ان کی جو تصانیف ہیں سب سے پہلا جو ہیں سارے افثانیں سب سے پہلا جو افثانہ افثانوں کا مجموعہ شائع ہوا اس کا نام تھا کرنے اس کے بعد پھر شگوفے پھر ایک مدو جزر شگوفے کس کو کہتے ہیں بچوں شگوفہ تو ویسے تو کہتے ہیں اس کلی کو جو ابھی کھلنے کے قریب قریب ہو اسے شگوفہ کہتے ہیں اور کلام میں آپ دیکھیں تو شگوفہ کہتے ہیں ہسنے والا مزاہیہ کلام کو مدو جزر مدو جزر اونچ نیچ ہماکتیں بے وقوفیاں مزید ہماکتیں اور زیادہ بے وقوفیاں پہلے ایک لکھی ہوگی نہ ہماکتیں پھر مزید ہماکتیں اس سے بڑی ہوئی ہوگی اس لئے اس کا نام بھی مزید ہماکتیں رکھی اور دجلہ یہ درائے دجلہ کے حوالے سے کوئی بات ہوگی اس کے آس پاس رہنے والے لوگوں کے حوالے سے باتیں کیوں گی اس لئے ان افثانوں کے مجموعہ کا نام دجلہ رکھ دیا تو بھئی بچو شفیق و رحمان کے بارے میں ہم نے دو تین تین چار چیزوں کو حسب معمول زیادہ حمیت دینی ہے اور ان پر زیادہ فوکس کرنا ہے اور وہ وہ ہیں جو ام سی کیوز میں عام طور پر آتی ہیں اگر مصانف کے حوالے سے کوئی ام سی کیوز میں سے کوئی آئے تو اس میں سب سے پہلے تو دھیان رکھنا ہے اس بات کا کہ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے اور تاریخ وفات کیا ہے کیونکہ یہ عام طور پر دے دیے جاتا ہے اس کے بعد پھر شفیق و رحمان صاحب کا ذاتی تعارف کچھ کچھ کہ کہاں پیدا ہوئے قلعہ نور جھلندر میں اور اس کے بعد پھر ان کے جو تعلیم کے حوالے سے مثلا انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری الیل بی کی ڈگری کس سے حاصل کی ایم بی بی ایس کی ایم بی بی ایس کی ڈگری کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج لاہور سے حاصل کی تو یہ اس طرح سے ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ شفیق و رحمان نے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج لاہور سے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج دلی سے کنگ ایڈورڈ کی یا گورنمنٹ کالیج لاہور سے یا کسی سے اور آپشن چار دیے جا سکتے ہیں اس طرح بھی آ سکتا ہے اور اس کے بعد پھر پھر ان کے ان کے جو عملی زندگی ہے کہ انہوں نے آرمی جائن کی آرمی کی میڈیکل کور ہوتی ہے ایک جس میں یہ ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں تو اس کو ان کے بھی عوضے اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح دوسری آرمی کے ہوتے ہیں لیفٹ انڈین لیفٹ پھر کپتان پھر میجر پھر میجر جنرل پھر پتہ نہیں اور کیا کیا اسی طرح کہ پھر جنرل تک آگے تو یہ بھی میجر جنرل کے عوضے سے عوضے تک انہوں نے ترقی کی تو اس کو اپنایا اب آپ کو یہ ام سی کیوز یہ آ سکتا ہے کہ شفیق و رحمان آرمی میں رہے میجر جنرل جنرل برگیڈیر فلان 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 اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ عدبیات اکیڈمی کے چیئرمین کی حصیت سے بھی رہے اب یہ عدبیات یا فلانا ادارہ فلانا ادارہ فلانا ادارہ اس طرح سے اس کے بعد انہوں نے ان کے کلام کے بارے میں تھوڑا سا لکھا کہ ہوتا مزاہیہ ہے لیکن ایسا مزاہیہ مزاہ نہیں ہوتا جس میں بہودہ پان ہو یا کسی کی دلازاری ہو ایسا ایسا نہیں ہوتا بلکہ ہلکہ پھلکہ بھی اور بڑا معززانہ انداز میں بھی اور بڑے باوکار مقام پر رہتے ہوئے تو یہ تین صفات اس میں ہوتی ہیں اس کے بعد پھر ان کی تصانیف تو تصانیف ان کی انہوں نے کتنی ذکر کی کرنے ایک شگوفے دو مدد جزر تین ہماگتیں چار مزید ہماگتیں پانچ اور دجلہ چھے سب سے پہلے کرنے شائع ہوا اور یہ ایم سی کیوز بھی آپ کو آ سکتا ہے کہ شفیق اور امان کے افثانوں کے مجموعوں میں سے سب سے پہلا مجموعہ شائع ہوا اس کے اپشن دے دیے جائیں کیا کیا کرنے شگوفے مدد جزر ہماگتیں مزید ہماگتیں کچھ بھی جو بھی کوئی دینا چاہے وہ دے سکتا ہے تو اس طرح سے بچو آپ کے آپ کی آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اس کے ان کے جو مزاہیا ان کے جو مزامین ہیں آگے وہ مختلف جانوروں کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہوا ہے پھر انشاءاللہ ہم اسے پڑھیں گے اور اس کی تیاری کرتے ہوئے آپ نے یہ تین چار پانچ چیزیں جو میں نے آپ کو ذرا ہائلائٹ کر کے بتائیے ہیں ان کو آپ نے خاص طور پر ذہن میں رکھنا ہے ان کی مدد سے آپ شفیق ورمان کا تعارف اگر لکھنا پڑے تو لکھ بھی سکتے ہیں اور امتحانی نکتہ نظر سے اگر ایم سی کیوز آئیں تو وہ اسی طرح کے آتے ہیں عام طور پر کوئی زیادہ نہیں ہوتے تو اس طرح سے بچو آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ